اسلام علیکم میں زیفہ شرفاز میں آپ دیکھ رہے ہیں زیفی آداز کی خبر پاکستان نے بائیس ممالک پر آئیت سفری پبندیوں کی مدت میں توسیع کر دی ہے حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کی وجہ سے بائیس ممالک پر آئیت سفری پبندیوں کی مدت میں بیس اپریل تک توسیع کر دی ہے سی اے اے کی جانب سے یہ فیصلہ کرونا وائرس کی تیسری خطرناک لہر کے خطرات بڑھنے کی وجہ سے کیا گیا ہے اس سلسلے میں جاری نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے سفری ہدایت نامے کی کیٹیگری سی میں شامل ممالک کی تداد میں اضافے کے ساتھ ممالک کی نئی فہرست جاری کر دی گئی ہے اس میں این او سی کے بغیر ممالک کے مسافروں کی پاکستان آمد پر مکمل پبندی برقرار رکھی گئی ہے جنوبی افریقہ برازیل زمباوے کینیا اور تنزانیا سمیت بائیس ممالک سے آنے والوں کی آمد این سی او سی سے مشروط رکھی گئی ہے پاکستان پاسپورٹ نائی کوپ اور پی او سی کارڈ ہولڈرز پاکستانی بھی وطن واپس نہیں آ سکیں گے سیول اسوسییشن تھورٹی نے کٹیگری اے کے ممالک کی تداد کم کر کے بیس کر دی ہے کٹیگری اے میں شامل ممالک جن میں آسٹریلیا چین اور سعودی عرب سمیت دیگر ممالک شامل ہیں ان سے آنے والوں کو کرونا ٹیسٹ کروانا لازمی نہیں ہے تاہم کٹیگری بی میں شامل ممالک کے مسافروں کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کا دورانیا بہتر گھنٹے رکھا گیا ہے پر عالمی وبا کی روک تھام بینل صوبائی ٹرانسپورٹ ہفتے میں دو دن بند رکھنے کا فیصلہ نیسٹرل کمانڈ آپریشن سینیٹر ان سی او سی نے کرونا کی روک تھام کے لیے انتہائی اہم کے اقدام اٹھاتے ہوئے بینل صوبائی ٹرانسپورٹ ہفتے میں دو دن بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ان سی او سی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بینل صوبائی ٹرانسپورٹ ہفتہ اور اتوار بند رکھی جائے گی فیصلے کا اطلاق دس اپریل سے پچیس اپریل تک ہوگا تاہم گوڈز فریٹ میڈیکل اور دیگر ایمرجنسی سرویسز کو استشنا حاصل ہوگا ریلوے سرویسز کو ستر فیصد سواریوں کے ساتھ ہفتے میں ساتوں دن آپریشنز کی اجازت ہوگی نیشنل کمانڈر اپریشن سینیٹر این سی او سی کا کہنا ہے کہ پابندی کے حوالے سے دس اپریل کو اجلاس میں دوبارہ جائزہ لیا جائے گا حیال رہے کہ ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید اکیاسی افراد جہاں بھاک ہوئے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینیٹر کی طرف سے جاری اداد و شمار کے مطابق ملک میں اس دوران پچپن ہزار چھ سو پانچ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں سے پانچ ہزار بیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے ملک میں کرونا کے ساتھ ہزار بہتر مریض مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں وبا سے اب تک مجموعی طور پر چودہ ہزار ساتھ سو اٹھتر افراد جہاں بھاک ہوئے ہیں جبکہ چھے لاکھ تیرہ ہزار اٹھاون مریض صحتیاب ہو چکے ہیں منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر پر سکتی سے عمل کریں اور کرونا کے فیلاو کو روکنے کے لیے قواعد و ضابط پر عمل درامت ہوں کے لیے اور اس کے لیے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ قواعد و ضابط پر سکتی سے عمل درامت انتہائی ضروری ہے کیونکہ ملک میں کرونا وبا کے آگاز سے اب تک گزشتہ روز متاثرہ مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد سامنے آئی ہے خبر کرونا کی بگڑتی صورتحال سندھ کے تمام سکول چھے اپریل سے بند ہو جائیں گے سبائی وزیر تعلیم سید گنی نے کہا ہے کہ محکمہ تعلیم نے پندرہ دن کے لیے آٹھویں جماعت تک فیزیکل کلاسز موتل کر دی ہیں سماجی رابطوں کی ویب سائٹز ٹویٹر پر سید گنی نے اس حوالے سے محکمہ تعلیم کا نوٹفیکیشن بھی شیئر کیا اس کے مطابق چھے اپریل سے اگلے پندرہ روز کے لیے تمام سرکاری اور پرائیوٹ تعلیم اداروں میں کلاسزیں موتل کر دی گئی ہیں نوٹفیکیشن کے مطابق بچوں کی تعلیم آن لین ہومورک اور دیگر ذرائع سے جاری رکھی جا سکتی ہیں کلاسز موتل کرنے کا فیصلہ کرونا کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے خیال رہے کہ چھے روز قبل محکمہ تعلیم سندھ کی سٹریڈنگ کے میبران نے سکولوں کو پندرہ دن کے لیے بند کرنے کی تجویز دی جس کے کچھ میبران نے محالفت کرتے ہوئے تجویز پیش کی کہ آٹھویں جماعت تک سکولوں کو بند کر دیا جائے جبکہ میٹرک کلاسز زاری رکھی جائیں زالہ تر میبران کی اکثریت نے آٹھویں جماعت تک سکول بند کرنے کی حمایت کی تھی پرائیویٹ سکول کے نمائندوں نے اعتراض کیا کہ مارکٹیں کھلی ہیں تو سکول کیوں بن ہے وزیر تعلیم کراچی وزیر تعلیم سعید گنی نے اجلاس میں بتایا کہ کمیٹی میں سامنے آنے والی تجویز کو ان سی او سی میں پیش کیا جائے گا بتاتا چلوں کہ تین ماہ کے دوران پاکستانی کرنسی کی قدر میں چار اشاریہ نو فیصد اضافہ ہوا ہے یکم جنوری تا 31 مارچ 2021 کے دوران امریکی ڈالر کے مقابلہ میں پاکستانی روپے کی قدر میں سب سے زیادہ چار اشاریہ نو فیصد اضافہ ہوئے جس کے نتیجہ میں پاکستانی روپے دنیا کی بہترین کرنسی بن گیا ہے اس عرصہ کے دوران مختلف ذرائع سے وصول ہونے والے ذرہ مبادلہ اور ڈالر کی انتہائی کم برون ملک منتقلی کے نتیجہ میں پاکستانی کرنسی کی قدر میں نمائع استحکام ریکارڈ کیا گیا ہے یکم جنوری تا 31 مارچ 2021 کے دوران پاکستان کی کرنسی کی قدر میں 4.09% اضافہ کے باعث ڈالر کی قیمت 153.55 روپے تک کم ہو گئی ہے کینیڈا دوسرے ملک پر ہے اور اسی عرصہ کے دوران کینیڈین ڈالر کی قدر میں 1.09% اضافہ کے نتیجہ میں 1.25% کینیڈین ڈالر ایک امریکی ڈالر کے مساوی ہو گئی ہے اسی طرح برطانیہ کے پاونڈ کی قیمت میں امریکی ڈالر کے مقابلہ میں 0.64% اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے برطانیہ کی کرنسی میں استحقان کے نتیجہ میں برطانوی پاؤنڈ تیسرے نمبر پر رہا ہے عارف حبیب لیمیٹڈ کے شعبہ تحقیق کے سربراہ تاہر عباس نے اس حوالہ سے توقع ظاہر کی ہے کہ روحہ مالی سال کے احتتام تک پاکستانی روپے کی قدر میں مزید اضافہ ہوگا اور امریکی ڈالر کی قیمت 152 تا 155 روپے کے درمیانی رہنے کا امکان ہے